کتاب الفرائض کتاب الفرائض اس کی تاریخ وغیرہ پہلے بھی گزر چکی ہے پھر بھی تاریخ دیکھ دیجئے ہاشیے میں دی ہوئی ہے وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ترقہ کی تقسیم کے احوال سے بین الورساتی وارثوں کے درمیان وارثوں کے درمیان ترقہ کی تقسیم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کیسے یعنی وارثوں کا بھی پتا چلتا ہے اور نیز ان کے اندر مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا بھئی ہرے کا کتنا حصہ بنے گا جی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اجماع بھئی اجماع کہتے ہیں کسی مسئلے میں تمام علماء کا ایک رائے پر اکٹھے ہو جانا یہ اجماع کہلاتا ہے بھئی تمام بڑے علماء کی یہ رائے ہو جائے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے اس کو اجماع کہا جاتا ہے بھئی تو کہتے ہیں تو وررس وررس و توریز کا مانا وارثوں میں شامل کرنا ہے یوں کہیں وارث بنانا جو ترجمہ آپ کرنا چاہیں وہ کہ اجماع کیا گیا ہے جن کو وارث بنانے پر مردوں میں سے عشارہ تندس ہیں بھئی دیکھئے آپ نے پڑا تھا زویل فروض سب سے پہلے زویل فروض کو دیتے ہیں اس کے بعد کس کو دیتے ہیں آساباد کو دیتے ہیں تو یہاں زویل فروض میں تو آپ نے پڑا تھا صرف چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں اور یہ صاحب خضوری جو ہیں یہ سب کو اکٹھا کر دے رنگے بھئی ساروں کو تو یہ جو ذکر دست کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ وہی زویل فروض ہیں کچھ آساباد ہوں گے چاہے آسابہ نسبی ہو چاہے آسابہ سببی ہو آسابہ سببی کون تھا معتق تھا وہ جو آزاد کرنے والا ہے بھئی تو یہ ان سب کو جمع کر دیں گے چاہے زویل فروض میں سے ہے چاہے آسابات میں سے ہے بھئی تو وہ دس بن جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ ہیں بھئی بیٹا ہے یہ آسابات میں سے آپ جانتے ہیں اور بیٹے کا بیٹا اگرچہ نیچے ہو جائے یعنی نیچے تک بھئی پوتا اس سے نیچے کیا ہوا پڑ پوتا لکڑ پوتا وغیرہ بھئی والابو اور باپ ہے میت کا والجد اور جد ہے بھئی جد کا اطلاق دادا اور نانا دونوں پر ہوتا ہے کون سا جد مراد ہے صاحبِ قدورِ خدا کے ذکر کر رہے ہیں جد سے کون مراد ہے ابو الابی باپ کا باپ بھئی یعنی دادا پر دادا وغیرہ مراد ہیں بھئی نانا نہیں بھئی وَإِنْ عَلَى اگرچہ اوپر تک ہو جائے یعنی دادا پر دادا اور اس سے اوپر بھئی وَالْعَخُ اور بھائی ہے بھئی وَبْنُ الْعَخِ اور بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجہ وَالْعَمُ اور چچا ہے وَبْنُ الْعَمِّ اور چچا کا بیٹا یعنی چچزاد بھائی بھئی وَالْزَوْجُ اور خاوند ہے وَمَوْلَا نِعْمَتِ اور مولا نِعْمَت ہے بھئی مولا نِعْمَت یعنی وہ معتق کو کہتے ہیں مولا نِعْمَت بھئی معتق آزاد کرنے والا آزاد کردینے والا یہ وہ عصبہ سببی آگیا بھئی عصبہ سببی وَمِنَ الْعِنَا سِسَبْعُن اور مونس میں سے یعنی عورتوں میں سے ساتھ ہیں بھئی ساتھ کون کون سے دیکھئے الْبِنُ تو بیٹی ہے وَبِنُ تو لِبْنِ اور بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی ہے وَالْأُمُ اور مَا ہے وَالْجَدَّةُ اور دادی ہے یا نانچو جدہ ہے میں نے بتایا جدہ صحیحہ مراد ہے وَالْأُخْتُ اور بہن ہے میت کی بھئی اور سمجھ میں آیا وَالْزَوْجَةُ اور بیوی ہے وَمَعْلَاتُ النِعْمَتِ اور وَمُعْسِقَا ہے بھئی مولا تُن نِعْمَت کسے کہتے ہیں معتقہ آزاد کرنے والی بھئی کوئی عورت تھی اس کا غلام تھا اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو اب وہ اصابہ ایک سببی بن گئی بھئی تو وہ ہے مولا تُن نِعْمَت بھئی معتقہ اچھا بھئی صاحبِ قدوری نے تو سات عورتیں ذکر کی اور ہم نے کتنی پڑھی تھی جی سات تو نصبی تھی اور ایک بیوی بھی تھی سات کتنے ہو گئے تھے آٹھ عورتیں ہم نے پڑھی تو یہاں سات ذکر ہیں اور نیس ان آٹھ میں بھی مولا تو نعمت نہیں تھی انہوں نے ایک زائج بھی ذکر کر دی پھر بھی ان کا عادت سات رہا اور ہم نے آٹھ پڑھی تھی بھئی دیکھئے یہ جو آیا نا والاکتو اس اخت کے اندر حقیقی بہن بھی داخل ہے اللہ تھی بہن بھی داخل ہے یعنی باک شریک بہن اور اخیافی بہن بھی آگئے بھئی یعنی ما شریک بہن تو تین کو انہوں نے ایک میں سمیٹ دیا اس کے تعداد کم ہو گئی ورنہ یہ کتنی بن جاتے ہیں نو بننی تھی بھئی وَلَا يَرِتُ أَرْبَعَدُن اور چار جو ہیں چار لوگ وہ وارث نہیں ہوتے وارث نہیں بنتے کون؟ ایک غلام ہے بھئی غلام میں اہلیت نہیں ہے مالک بننے کی اس کے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہے اس کا اپنا آقا اس چیز کا مالک ہے وَالْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ اور اسی طرح قاتل مقتول سے وارث نہیں ہوتا یعنی جب قاتل نے اپنے ہی مورس کو کیا کیا ہو قتل کیا ہو تو بدگمانی چونکہ دلوں میں آتی ہے کہ شاید اسی لئے قتل کیا ہے جس کے بعد مجھے مال ملے گا تو اب شریعت نے حکم لگا دیا کہ یہاں مال سرے سے ملے گا ہی نہیں بھئی وَالْمُرْتَدُ اور اسی طرح مرتد ہے بھئی بھئی مرتد کو تو زندہ چھوڑے نہیں جائے گا تین دن کی محلت دیں گے کہ پھر اسلام میں آ جاؤ ورنہ اس کے قتل کر دیا جائے گا وَأَهْلُ الْمِلَّتَنِ اور دو ملتوں والے جو ہیں یعنی دو دینوں والے ایک دین والا دوسرے کا وارث نہیں ہوگا اور مراد ہے کفر اور اسلام مسلمان کافر کا وارث کبھی نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث کبھی نہیں بنے گا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو باپ کی انتقال پر بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا اور بیٹے کے انتقال پر باپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اہل ملتین ہوئے اور ہاں باقی کفر والے ایک یہ بیٹا یہودی ہے باپ عیسائی ہے یا اس طرح اختلاف آتا ہے ایک مجوسی ہے ایک عیسائی ہے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ چاہے ایک یہودی ہے دوسرا عیسائی ہے لیکن دونوں ہیں کافر اس اعتبار سے ایک ہی ملتین کی وجہ وَالْقُرُوزُ الْمَحْدُودَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ اور وہ حصے جو مقرر کیے گئے ہیں فی کتاب اللہ تعالی اللہ تعالی کی کتاب کے اندر ستتن وچھے ہیں نِسْفُ وَالْرُبْعُ وَالْسُمُنِ نِسْف ہے بھئی رُبُو ہے اور سُمُن ہے بھئی آٹھمہ حصہ یہ کونسی نوع ہے یہ وہ نوع اول آگئی وَالْسُلُسَانِ وَالْسُلُسُ وَالْسُدُسُ اور دو سلوس ہیں اور ایک سلوس اور ایک سُدُس یہ کونسی نوع آگئی نوع ثانی وَالْسُفَرْضُ وَخَمْ سَتِن اچھا بھئی صاحبِ قدوری مختصر بڑے ہی جامع مانے لفظوں کے اندر سب کو سمیٹیں گے بھئی میں نے تو آپ کو وہ بارہ افراد تھے ذویل فوروز ہر ایک کی کئی کئی حالتیں بتائیں گی بعض اوقات ان کو سُدُس ملتا ہے بعض اوقات نِس ملتا ہے بعض اوقات سلوسان صاحبِ قدوری یوں کریں گے جتنے نِس والے ہیں ساروں کو اکٹھا کر دیں گے جتنے سلوس والے ہیں ساروں کو اکٹھا کر دیں گے جتنے سُدُس والے ہیں ساروں کو اکٹھا کر کے بیان کریں گے تو ان میں سے نِس اف کن کن کو ملا تھا اب وہ بتلانے لگیں کہتے ہیں وہ نِس فرز و خمستین نِس جو ہے پانچ افراد کا حصہ ہے ان کا حصہ ہے کون ہیں وہ پانچ الْبِن تو ایک کیا ہے بیٹی آپ نے بیٹی کے اخوال میں پڑا جب بیٹی اکیلی ہو اور بھائی وغیرہ ساتھ نہ ہو تو اسے کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے آدھا بھئی تو بینت آگے و بینتو لیبنی اسی طرح بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی وہ اکیلی ہو لیکن اسے نصف کب ملے گا اذا لم تکن بینتو سل بھی جب سل بھی بیٹی نہ ہو بھئی یعنی حقیقی بیٹی نہ ہو بھئی جب میت کی بیٹی نہیں زندہ پوتی ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے تو اب وہ جو نصف بیٹی کو ملنا تھا وہ تو ہے نہیں اب وہ نصف کسے مل جائے گا پوتی کو مل جائے گا اور اسی طرح ما باک شریک بہن جو ہے یعنی حقیقی بہن جو ہے میت کی وہ اکیلی اور اسے بھی نصف مل جاتا ہے والکخت لعبین اور اسی طرح باپ شریک بہن جو ہے یعنی اللاتی بہن اسے بھی نصف ملے گا لیکن کب اذا لم تکن اخت لعبین و امین جب میت کی کوئی ما باپ شریک بہن یعنی حقیقی بہن نہ ہو جب حقیقی بہن نہ ہو تب آلاتی بہن کو کیا ملتا ہے اکیلی ہو تو نصف ملتا ہے وزوجو اور خامن ہے بھئی اسے بھی کتنا مل جاتا ہے نصف کب ملتا ہے نصف جب میت کی اولاد نہ ہو دیکھئے خود آگے بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وزوجو اور خامن ہے اس کا حصہ بھی نصف ہے اذا لم یکن للمیتی ولدوں ولا ولد بنین جبکہ میت کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی کوئی نہیں ولا ولد بنین اور نہ بیٹے کی اولاد ہو یعنی پوتا پوتی پڑ پوتا و ان سا خالہ اگرچہ نیچے تک ہو یعنی پڑ پوتا پڑ پوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی نیچے تک بھئی نہ بیٹا بیٹی ہو یعنی میت کی اولاد نہ ہو یوں کہو آسان لفظوں میں تو خامن کو نصف ملتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے پھر بھئی تو یہ تھے مانا پانچ افراد جن کو نصف ملتا ہے وَرْرُبْعُ لِزَّوْجِ اور روبو کس کو ملتا ہے وہ بتلانے لگیں کہتے ہیں وَرْرُبْعُ لِزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْاِبْنِ وَعِنْ صَفَلَا اور روبو جو ہے وہ خامن کے لئے ہے جب مَعَ الْوَلَدِ کس کے ساتھ مَعَ الْوَلَدِ اَوْلَادِ کے ساتھ یعنی بیٹا بیٹی کے ساتھ وَلَدْ کا لفظ عام ہے بیٹا بیٹی دونوں پر بولا جاتا ہے مَعَ الْوَلَدِ اَوْلَادِ کے ساتھ اردو میں اس کے لئے اولاد کا لفظ بولیں مَعَ الْوَلَدِ اَوْلَادِ کے ساتھ وَوَلَدِ الْاِبْنِ اور بیٹے کی اولاد کے ساتھ وَعِنْ صَفَلَا اَگَرْشِ نیچے تک ہو یعنی بیٹے کی اولاد یا بیٹے کے بیٹے کی اولاد یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی اولاد جتنا سلسلہ نیچے تک ہو کوئی حرج نہیں تو یہ روبو کس کا حصہ ہوا خامن کا وَلِلْمَرْ آتی اور اسی طرح یہ روبو بیوی کا حصہ ہوگا اس کے لئے ہوگا اِذَا لَمْ يَقُنْ لِلْمَيِّدِ وَلَدُ وَلَا وَلَدُ بْنِن جبکہ میت کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی میں سے کوئی نہ ہو وَلَا وَلَدُ بْنِن اور نہ آگے بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی وغیرہ نیچے تک نہ ہو تو اب بیوی کو کتنا ملے گا روبو اور اگر اولاد ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے بیٹی کو نہیں بیوی کو جب اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے سُمُن وہی اب بیان کر رہے ہیں وَسْسُمُنُ لِلْزَوْجَاتِ مَعَلْ وَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ اور سُمُن بیویوں کے لئے ہوگا مَعَلْ وَلَدِ اولاد کے ساتھ اوْ وَلَدِ الْإِبْنِ یا امیید کے بیٹے کی اولاد کے ساتھ پوتا پوتی نیچے تک سلوثان بھی آیا تھا بھی کن کن کو ملے گا بتلانے لگے وَسُلُثَانِ لِكُلِّ اسْنَئِنِ فَسَاعِدًا مِمَّن فَرْضُهُنِّسُ إِلَّا الزَّوْجَةَ اور سلوثان جو ہیں ہر دو افراد کیلئے ہے کن دو افراد ہر دو افراد فَسَاعِدًا یا زیادہ کیلئے دو یا دو سے زیادہ کیلئے ہے مِمَنْ ان لوگوں میں سے فَرْضُهُنْ نِفْفُ جن کا حصہ کتنا تھا نِفْف تھا جن کا حصہ نصف تھا وہ جب اکیلے تھے نصف تھا دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو انہیں کتنا ملے گا اور نصف کتنوں کو ملتا تھا وَنْ نِفْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ کتنوں کو ملتا تھا پانچ کو ملتا تھا تو ان کا جب وہ دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو ان کو کتنا دے دیں گے سلسان دیں گے اللہ زوجہ سوائے خاون کے ان پانچ میں خاون تھا اس کے علاوہ باقی چار جو ہیں وہ جب دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو انہیں سلسان دیں گے وَسْسُلُسُ بھئے سلس بھی آیا تھا وہ کس کس کا حصہ ہے بتلانے لگیں وَسْسُلُسُ لِلْأُمِّي سلس ماں کے لیے ہے وہ میت کی ماں بھئی اِذَا لَمْ يَقُن لِلْمَيِّتِ وَلَدُمْ وَلَا وَلَدُبْنِ جبکہ میت کے اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو وَلَا وَلَدُبْنِ اور نہ بیٹے کے اولاد ہو یعنی پوتا پوتی نیچے تک وَلَسْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَلْأَخَوَاتِ فَصَاعِدًا اور دو نہ ہو بھائیوں یا بہنوں میں سے یا زیادہ بھائی بہنوں میں سے بھی دو یا دو سے زیادہ نہ ہو یہ ساری شرائط وہاں پڑ چکے ہیں آپ بھائی تو یہ سلس ماں کو ملے گا وَيُفَرَضُ لَهَا فِي مَسْأَلَةَيْنِ سلس ماں بقیہ اور مقرر کیا جائے گا اس ماں کے لئے فِي مَسْأَلَةَيْنِ دو مصالوں کے اندر سلس ماں بقیہ کتنا فتح کیا جائے گا کتنا مقرر کیا جائے گا بھائی پیچھے آیا سلس وہ اس مراد ہے سلس کل اور بعض اوقات سلس ماں بقیہ دوسری حالت نہیں ماتھی کہ اسے سلس ماں بقیہ ملتا ہے تو وہ کون سے دو صورتوں میں ہے کہتے ہیں وَهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ عَوِمْرَعَةٌ وَأَبَوَانِ فَلَهَا سلس ماں بقیہ بھائی وہ دو صورتیں یہ ہیں خامند ہو اور وَأَبَوَانِ اور مَئیت کے ماں باپ ہیں مَئیت کے ایک شخص کا انتقال ہوا ہے مثلا بیوی کا انتقال ہوا اور حصہ کس کا بیان کر رہے ہیں ہم مَا کا تو مَا کے ساتھ ساتھ باپ اور اس مَئیت کا مَئیت کون تھی بیوی تو اس کا خامند اور اگر بیوی ہو تو پھر خامند کو دیکھیں گے خامند کا انتقال ہو پھر بیوی کو دیکھیں گے اس وقت انتقال ہوا ہے بیوی کا تو اس کے حصہ کس کا بیان ہو رہا ہے مَا کا تو اس کے یوں کوس آسان لفظوں میں کہ اس مَئیت کا باپ اور خاون جمع نہ ہو مَئیت کے باپ کے ساتھ اس کا خامند نہ ہو تو پھر کتنا دیں گے نہیں اگر آ جائے اگر ان میں خاون اور مَئیت کا باپ ہو تو پھر کتنا دیں گے مَا کو سلو سے مَا بَقیہ خاون کو پہلے اس کا حصہ دے دیں گے اور جو باپی بچ جائے گا اس کا سلوث دے دیں گے اور اگر کس کا انتقال ہوا خاون کا انتقال ہوا ہے اور حصہ دینے اس کی مَا کو اور اس کا باپ بھی زندہ ہے اور اس کی بیوی بھی زندہ ہے تو بیوی کے ساتھ والد جمع ہو گیا تو بیوی کے ساتھ جب والد جمع ہو تو پہلے بیوی کو حصہ دے دیں گے پھر جو باقی بچے کا اس کا سلوث کس کو دے دیں گے مَا کو دیں گے بھئی وہی صورت بھئی اس کے لئے دو مسئلوں کے اندر اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ خاون ہو اور دونوں والدین ہو والدین دونوں بیان کیا لانکہ انہی میں سے ایک یعنی ماں کا تو حصہ بیان ہو رہا ہے اس لئے میں نے کہا باپ کو ماں کا تو حصہ بیان ہو رہا ہے صاحب قدوری نے مختصر کیا تو ابوان کہہ دیا ابوان سے ماں باپ دونوں مراد ہیں تصمیہ ہے یہ اب کی سمجھ میں آیا تو ماں پر بھی اب کے لفظ کا اطلاع کر دیا ابوان کیا مانا دو اب تو ایک اب تو ہے ماں کو بھی کیا بنا دیا گیا گویا اب کہہ دیا گیا اور دو اب ہو گئے تو ابوان کہہ دیا وابوانی زو خاون ہو اور والدین ہو او امرأتوں وابوانی یا بیوی ہو اور ابوان والدین ہو فلاحات و ماں کے لئے سلس و ماں بقیہ اس کے لئے ماں باقی کا سلس ہے بعد فرد زوجی او زوجتی خاون یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد وہوہ لکل سنینی فساعدا وہوہ ہوہ زمیر یاد رکھنا یہ راجے ہے سلس کو سمجھ میں آیا سلس کی بات چل رہی ہے نا سلس لیل امی پیچھا آیا تھا ماں کے لئے سلس ہے اور یہی سلس لکل سنینی فساعدا من ولد ال امی یہ ہر دو کے لئے ہے دو یا زیادہ کے لئے من ولد ال امی ماں کی اولاد میں سے ماں کی اولاد سے کون مراد ہے اخیافی بھائی بہن بھئی ماں کی اولاد میں سے بھئی اخیافی بھائی یا اخیافی بہن اکیلے ہوں تو انہیں کیا ملتا تھا سدس اور جب دو یا زیادہ ہوں تو انہیں کتنا ملتا ہے سلس وہی بیان کر رہے ہیں یہی سلس دو یا زیادہ کے لئے ہے اخیافی بھائی بہنوں یا ایوکو ماں کی اولاد کے لئے ذکوروہم و ایناسوہم فیہ سوا ان ان کے مذکر ان کے مرد اور ان کی عورتیں اس کے اندر برابر ہیں میں نے بتلایا تھا اخیافی بہن بھائیوں میں جو مال تقسیم ہوگا وہ لذہ کریم اسلو حضل ان سیان کے طریقے پر نہیں ہوگا کہ مرد کو دگنا اور عورت کو ایک گناہ ملے بلکہ وہاں کیا کیا جائے گا برابری کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں ذکوروہم و ایناسوہم فیہ سوا ان ان کے مرد اور ان کے عورتیں اس میں برابر ہیں وَسُدُس سُدُس کن کو دیتے تھے کہتے ہیں وَسُدُسُ فَرْزُ سَبْعَتِن سُدُس چھے افراد کا حصہ ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ ہر ایج کے لئے والدین میں سے انہیں ماں کو بھی سُدُس دیتے ہیں باپ کو بھی سُدُس کب دیا جاتا ہے کہتے ہیں مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ کس کے ساتھ ہوں یہ میت کی اولاد کے ساتھ یا بیٹے کی اولاد کے ساتھ تو باپ کو اور میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہو تو باپ کو سُدُس ملتا ہے اور اسی طرح ماں ہے اور بیٹے کی اولاد ہو تو اسے سُدُس ملتا ہے وَهُوَ لِلْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَتِ اور وہ یہی سُدُس ماں کے لئے ہے مَعَ الْإِخْوَتِ میت کے بھائیوں کے ساتھ بہنیں بھی اس میں آگئیں بھئی تو میت کی بھائی بہنیں دو ہوں تو پھر ماں کو کتنا دیتے ہیں سُدُس جیسے میت کی اولاد ہو تو بھی ماں کو کیا دیتے ہیں سُدُس وَهُوَ لِلْجَدَّاقِ اور اسی طرح یہ سُدُس کس کے لئے ہے جداد کے لئے بھی ان کو بھی سُدُس ملتا ہے وَالْجَدِّ اور کس کے لئے ہے دادا کے لئے ہے سمجھ میں آیا دادا کو کب ملتا ہے آپ نے پڑھا ہے جب باپ موجود نہ ہو تو دادا کو ملتا ہے تو دادا کو ملے گا سُدُس مَعَلْ وَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ جب کے ساتھ کیا ہو میت کی اولاد ہو یا اس کے بیٹے کی اولاد ہو وَلِبَنَاتِ الْإِبْنِ مَعَلْ بِنطِ اور اسی طرح بیٹے کی بیٹیوں کے لئے ہے مَعَلْ بِنطِ جب وہ ایک بیٹی کے ساتھ ہو بھئی میت کی ایک ہی بیٹی ہے کتنا ملے گا نسف اور اس کے بعد ایک پوٹی ہے تو پوٹی کو کتنا ملے گا آپ نے پڑھا تھا سودوس ملے گا کیوں کیونکہ عورتوں کو سلسان سے زیادہ نہیں دیا جاتا سلسان سے اور نصف ہم دے چکے کس کو بیٹی کو تو سودوس اب چھٹا حصہ کس کو دے دو پوتی کو دے دو تو نصف اور سودوس یہ سلسان ہو جاتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس لئے کہا لیباناتی لیبنی جبکہ بیٹے کی بیٹیاں ہوں معل بین تھی کس کے ساتھ ایک بیٹی کے ساتھ اور اگر دو بیٹیاں ہیں تو وہ سلسان سارا بولے جائیں گی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا ہاں پوتیوں کے ساتھ کوئی بھائی آ جائے ان کے برابر یا ان سے نیچے تو پھر وہ ان کو کیا بنا دے گا اصابہ بنائے گا پھر مال ملے گئے وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ اخوات لِلْأَبِ کسے کہتے ہیں باک شریک بہنیں یعنی علاتی بہنیں ان کو بھی صدوس ملے گا کب ملے گا مَالْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ جبکہ ان کے ساتھ ماباک شریک بہن ہو یعنی حقیقی بہن ہو ایک حقیقی بہن ہے تو اس کو کتنا مل گیا اولاد کوئی نہیں تو اسے کتنا مل گیا نصف اسے کتنا مل گیا نصف اور علاتی بہن کو پھر کتنا ملے گا علاتی بہنوں کو صدوس ملے گا تو نصف اور صدوس کتنا ہو گیا صلوسان ہو گیا بھئی وَلِلْوَاحِدِ مِوْوَلَدِ الْأُمِّ اور اسی طرح کوئی ایک ہو ماں کی اولاد میں سے ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو تو اس کا حصہ کتنا ہے صدوس ہے صدوس کی بات چل رہی ہے وَتَدْقُتُ الْجَدَّةُ بِالْأُمِّ اور دادیاں نانیاں جو ہیں وہ ساقت ہو جاتی ہیں ماں کی وجہ سے ماں ہو تو پھر دادیوں نانیوں کو کچھ نہیں بھی کیوں کیونکہ دادی کے جہاں حصہ بیان ہوا تھا دادی کا وہاں شرط لکھوائی تھی کہ جب وارث بننے کا سبب ایک ہی ہو تو ماں ماں ہونے کی وجہ سے وارث ہے دادی بھی ماں ہونے کی مجھو ماں کی طرح ہے بھئی ماں ہونے کی وجہ سے وارث ہے نانی بھی کس وجہ سے ہے ماں ہونے کی وجہ سے وارث تو سبب سب کا جب ایک ہی ہو تو پھر قریب والی بعید والی کو گرا دیتی ہے ساقت کر دیتی ہے تو قریب والی ماں موجود ہے تو دور والی نانی دادی کیا ہو جائیں گے ساقیت اس لئے کہا وَتَسْقُتُ الْجَدَّادُ بِالْأُمِّ دادیاں نانیاں ساقیت ہو جائیں گی ماں کی وجہ سے وَالْجَدُ وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ بِالْعَبُ اور دادا اور بھائی اور بہنیں باپ کی وجہ سے ساقیت ہو جائیں گے دادا کیونکہ دادا نے کیا بننا ہے عصبہ بننا ہے اور جب باپ موجود ہو تو وہ عصبہ بنتا ہے دادا عصبہ نہیں کیونکہ قریب والا موجود اسی طرح میت کے بھائی اور بہن ہیں انہوں نے بھی عصبہ بننا تھا لیکن جب باپ موجود ہے تو وہ عصبہ نہیں بنیں گے باپ عصبہ بن جائے گا تو ساقیت ہو جائیں گے وَيَسْقُتُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَحَدِ أَرْبَعَةٍ اور ساقیت ہوگی ماں کی اولاد یعنی اخیافی بھائی بہن بِأَحَدِ أَرْبَعَةٍ چار میں سے کسی ایک کی وجہ سے آگے آنے والے چار میں سے کوئی آ جائے تو اخیافی اولاد کیا ہو جاتی ہے ساقیت محروم ہو جاتی ہے کون کون ہے وہ کہتے ہیں بِالْوَلَدِ بیٹے اولاد کی وجہ سے میت کا بیٹا بیٹی ہوں وَوَلَدِ الْإِبْنِ یا بیٹے کی اولاد پوتا پوتی وغیرہ ہوں تب بھی یہ اخیافی بھائی بہن محروم وَلْأَبِّ وَلْجَدِّ اور اسی طرح باپ اور دادا ہوں تو بھی یہ کیا ہو جاتے ہیں ساقیت ہو جاتے ہیں اور پیچھے میں نے کیا بتلایا تھا کہ بیٹیاں اگر دو یا دو سے زیادہ ہونے کتنا ملے گا سلسان تو آپ پوتی کو کچھ ملے گا نہیں اسے کچھ نہیں ملے گا یہ ہی بات کر رہے ہیں کیا ذکر ہوئی بات کہ جب بیٹیاں دو یا زیادہ ہوں تو کتنا لے جاتی ہیں سلسان تو سلسان پورا ہو گیا لہذا پوتی پڑ پوتی لکڑ پوتی کوئی بھی نیچے ہو اسے کچھ ملے گا نہیں سلسان دینا تھا وہ اوپر ہی پورا ہو گیا ہاں ان پوتیوں پڑ پوتیوں کے ساتھ اگر کوئی لڑکا آ گیا یا ان سے نیچے کوئی لڑکا آ گیا ان کا بھائی وہ ان سب کو اپنے برابر والیوں کو بھی اور اپنے سے اوپر والیوں سب کو کیا بنا دے گا ہاں سبا اور پھر مال کس طرح تقسیم ہوگا لِذَا کرِمِسْلُ حَذِرِ ان سیائن کے لڑکے کو دبنا اور باقیوں کو ایک گناہ دے دیں گے سب کو کہتے ہیں وَإِذَا سَقْمَلَتِلْ بَنَا تُسْلُسَئِنِ جب پورا لے کر لیں بیٹیاں سلسان کو تو سَقْتَتْ بَنَا تُلِبْنِ تو ساقت ہو جائیں گی بیٹے کی بیٹیاں یعنی پوتیاں اِلَّا اَنْ يَكُونَ بِإِذَائِهِنَّ اَوْ اَسْفَلَ مِنْهُنَّ مگر یہ کہ ان کے مقابلے میں ان کے برابر میں اِذَا کہتے ہیں مقابلے میں برابر میں ہونا مگر یہ کہ ان پوتیوں کے برابر میں اَوْ اَسْفَلَ مِنْهُنَّ یا ان سے نیچے کون ہو ابن ابن بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہو یا پڑ پوتا جو بھی ہو فَيُعَصِبُهُنَّ اَسْفَلَ بَنَا دے گا وَإِذَا تَقْمَلَ الْأَخَوَاتُ لِأَبِنْ وَأُمِّنِ السُّلُسَيْنِ سَقَطَتِ الْأَخَوَاتُ لِأَبِنْ اسی طرح بھئی حقیقی بہنیں ہوں اور علاتی بہنیں ہوں تو مقدم کون ہوتی ہیں حقیقی تو حقیقی بہنوں جب ان کو سلسان دے دیا تو اب علاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ دو سلس دینے تھے وہ کس کو دے دیئے حقیقی بہن کو دے دیئے تو علاتی بہن محروم ہوئی ہاں اگر اس علاتی بہن کے ساتھ کوئی بھائی بھی آ گیا تو اب بھائی ان کو کیا بنا دے گا حصابہ بنا دے گا تو کہتے ہیں جب پورا کر لیں ماں باپ شریک بہنیں کتنا پورا لے لیں دو سلس تو سقطت الاخوات لی ابن تو الاخوات لی ابن یعنی باپ شریک بہنیں یعنی علاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی ساقت ہو جائیں گی اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ اَخُلَّهُنَّ فَيُعَصِّبُهُنَّ مگر یہ کہ ہو ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی تو فَيُعَصِّبُهُنَّ تو وہ انہیں کیا بنا دے گا حصابہ بنا دے گا باب العصابات یہ باب ہے حصابات کے بیان میں حصابات میں نے بتلایا تھا بھائی باب کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں حصابات یعنی جن کے ساتھ میت کا رشتہ جوڑنے میں کسی عورت کا واسطہ بیچ میں نہ آئے کسی عورت کا واسطہ بیچ میں نہ آئے بھائی سمجھ میں آیا تو حصابات میں میں نے بتایا تھا سب سے پہلا درجہ کس کا ہے بیٹے کا پھر پوتے کا پھر نیچے تک اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر حصابہ کون بنے گا باب بنے گا کون بنے گا باب اگر باب بھی نہ ہو پھر حصابہ دادا بنے گا اوپر تک بھئی جو بھی موجود ہو اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں پھر حصابہ بھائی بنے گا بھئی صورت سمجھ میں آگئی اور اگر بھائی نہ ہو تو پھر بھائی کی جو اولاد ہے بیٹے وغیرہ وہ کیا ہو جائیں گے حصابہ بن جائیں گے اور اگر بھائی بھائی بھی نہ ہو پھر کون آصابہ بنے گا کہتے ہیں پھر باپ کے جو بھائی ہیں یعنی چچا سایا وغیرہ وہ کیا بن جائیں گے آصابہ بن جائیں گے اگر وہ نہ ہو تو اگر ان کی اولاد ہے تو وہ کیا ہوگی آصابہ بن جائیں گے سورت سمجھ میں سورت سمجھ میں آگئے تو یوں دوبارہ سنو بھائی آصابہ بھائیو میں کسی اور کا واسطہ آیا نہیں اور یا کسی مرد کے واسطے سے ہو کس کے واسطے سے ہو مرد کے واسطے سے ہو دیکھئے صاحبِ قدوری خود سارے چرکیب سے بزلا رہے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْبَنُونَ سب سے قریبی عصبات جو ہیں البنون وہ کون ہیں بیٹے ہیں سُمَّ بَنُوْهُم پھر ان بیٹوں کے بیٹے یعنی کوتے ہیں نیچے تک بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سُمَّ الْعَبُو اگر یہ نہ ہوں پھر کون ہے پھر باپ ہے سُمَّ الْجَدُ پھر دادا ہے اوپر تک اس کے بعد سُمَّ بَنُ الْعَبِ پھر باپ کے جو بیٹے ہیں بھئی آپ کے باپ کے بیٹے وہ آپ کی کیا بنیں آپ کے والد کے بیٹے بھائی بن گئے کیا ہے وہ سمجھ میں آیا ہے وہ بھائی ہے نا وہی بیان کر لے گئے ہیں کہ بَنُ الْعَبُ کون ہے بھائی صاحبِ قدوری کہتے ہیں وہ هُمُ الْإِخْوَةُ بھائی وہ بھائی ہیں کون ہیں بھائی اور یاد رکھنا بھائی نہ ہو تو بھائیوں کی جو اولاد ہے وہ اس کے قائم مقام ہو جائے ہیں یعنی بھائی نہیں ہے تو پھر دیکھو بھتیجہ ہے وہ بھتیجہ کیا ہو جائے گا قائم مقام ہو جائے گا یا بھتیجہ کا بیٹا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا قائم مقام ہو جائے گا سُمَّ بَنُ الْجَدِّ پھر دادا کے جو بیٹے ہیں بھائی دادا کے کون بیٹے؟ ہاں دادا چچا بھائی چچا تایا وغیرہ دیکھو خود بتلا رہے ہیں دادا کے بیٹے کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہُمُ الْأَعْمَامُ وہ چچا تایا وغیرہ ہیں اور یاد رکھنا چچا تایا نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کیا ہو جائے گی؟ ان کے قائم مقام ہو جائے گی سمجھ میں آیا؟ دیکھئے کتاب الفرائض کے شروع میں آیا تھا دوسری سطر میں الْأَخُ وَبْنُ الْأَخِ بھائی یا اور بھائی کا بیٹا بھائی کا بیٹا زبی الفروض میں سے ہے کہیں آپ نے پڑھا؟ نہیں یہ آسابہ بنے گا اور یہاں آسابات میں بھی اس کا تذکرہ نہیں آرہا بھائی کا بیٹا کہیں آیا بھائی؟ کہیں دیکھ لینا آگے بھی نہیں آئے گا بھائی کا بیٹا اسی طرح وہاں پر آیا تھا وَالْأَمُّ وَبْنُ الْأَمِّ چچا اور چچا کا بیٹا بھائی یہاں چچا کا ذکر تو آرہا ہے آگے کہیں چچا کے بیٹوں کا ذکر نہیں آرہا تو آپ پریشان نہ ہو کہ بھائی یہ دو چیزیں تو وہاں ذکر تھیں کہ یہ آسابات ہیں اور آسابات میں یہ ذکر نہیں بھائی میں نے بتلا دیا کہ بھائی ہے تو بھائی کے اولاد کو نہیں دیکھیں گے اور اگر بھائی نہیں تو پھر کس کو دیکھیں گے اس کے اولاد کو وہ قائم مقام ہو جائے گی تو بھتیجہ آسابہ ہوا بھائی معلوم ہے وہ بھی آسابہ ہے اور چچا کا پہلا درجہ ہے چچا نہ ہو تو پھر چچا کی اولاد بیٹا جو ہے وہ قائم مقام ہوگا اسی لئے وہاں ذکر کیا بھائی سُمَّ بَنُو عَبِ الْجَدِّ بَنُو عَبِ الْجَدِّ دادا کے باپ کے بیٹے دادا کے باپ کے بیٹے یہ کون ہے بھائی دادا کے باپ کے بیٹے یعنی دادا کے بھائی اور دادا کے بھائی باپ کے کیا بنے آپ کے چچا بن گئے چچا تایا بھائی اسی لئے نیچے لکھا ہے وہاں اعمام الْعَبِ وہ کیا ہیں باپ کے چچا وغیرہ ہیں چچا تایا وَإِذَتْتَوَا بَنُوا عَبٍ فِي دَرَجَتِن فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ عَبٍ وَأُمِّن اچھا بھئی وَإِذَتْتَوَا اور جب برابر ہو جائیں بَنُوا عَبٍ باپ کے بیٹے فِي دَرْجَتِن کتن کے اندر ایک کسی درجے میں فَأَوْلَاهُمْ تو ان میں سے زیادہ اولا کون زیادہ لائک کون ہے کہتے ہیں مَنْ كَانَ مِنْ عَبٍ وَأُمِّن جو آپ اور ان دونوں سے ہو بھئی بَنُوا عَبٍ کس کو کہتے ہیں باپ کے بیٹے یعنی بھائی کون ہیں بھائی اب بھائی آپ کے کچھ حقیقے بھی ہیں کچھ علاتی بھی ہیں تو کیا ہوئے یہ برابر ہو گئے یہ بھی بھائی وہ بھی بھائی ان میں سے کون مقدم ہیں کس سے زیادہ قریبی رشتہ ہے علاتی بھائی سے یعنی باپ شریک بھائی سے یعنی باپ شریک بھائی سے مَا باپ شریک بھائی زیادہ قریبی ہے لہٰذا اس لئے وہ مقدم ہو گئے اس لئے کہا فَأَوْلَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ عَبٍ وَأُمِّن دونوں میں سے اولا وہ ہوگا جو اب اور اُم سے ہو وَلِبْنُوا عَبْنُوا لِبْنِ اچھا بھائی میں نے بتایا تھا کئی جگہ پر یہ آیا جہاں بھائی بہنیں کٹھے ہو جائیں وہ آپس میں کیا کریں گے بھائی کو بہن سے دگنا ملے گئے دو بہنوں کے برابر کن کن صورتوں میں ملتا ہے دیکھئے بھائی بیٹا بیٹی کٹھے ہو جائیں مَایت کے یہاں بھی اس طرح تقسیم ہوگی بھائی کو بہن سے دگنا اچھا مَایت کی بھائی اور بہن کٹھے ہو جائیں یہاں بھی کیا ہوگا بھائی کو بہن سے دگنا مَایت کے پوتا پوتی پڑھ پوتا پڑھ پوتی وغیرہ کٹھے ہو جائیں یہاں بھی کیا ہوگا بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا لیکن اخیافی بھائی بہنوں میں کیا تھا برابر تقسیم ہونا تھا تو یہ اب بسلا رہے ہیں کہتے ہیں وَلِبْنُو وَبْنُو لِبْنِو اور بھائی اور بھائی کے بیٹے یعنی پوتے وَلْإِخْوَةُ وَلِبْنُو بھائی بیٹے بیٹے وَلِبْنُو وَبْنُو لِبْنِو اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے وَلْإِخْوَةُ اور بھائی جو ہیں يُقَاسِمُونَ اَخَوَاتِهِم وہ حصہ لے لیں گے اپنی بہنوں سے اس طریقے پر لِذَكَرِ مِثْلُ حَزِّلُ انسَيَن کے طریقے پر کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر دو عورتوں کے مثل حصہ ہوگا وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ يَنْفَرِدُ بِالْمِیْرَاسِ ذُكُورُهُمْ دُونَ اِنَاسِهِمْ اور ان کے علاوہ جو عصبات ہیں وہ يَنْفَرِدُ وہ اکیلے ہوں گے میراس میں ذُكُورُهُمْ ان کے مذکر بھائی دونَ اِنَاسِهِمْ نہ کہ ان کی عورتیں بھائی یہ جو ہے نا یہ عصبات ہیں بیٹا یہ جو اوپر تین ذکر ہوئے بیٹا پوتا نیچے تک اور بھائی یہ تین کیا ہیں عصبات ان کے حصے میں مال آئے گا اور ساتھ ان کی بہن بھی آگئی تو پھر کس طرح تقسیم کریں گے بھائی کو بہن سے دبنا لیکن ان کے علاوہ جو اوپر عصبات ذکر ہوئے ان کے میں صرف مردوں کو حصہ ملے گا ان کے ساتھ ان کی بہنیں آ بھی جائیں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا اس لئے کہا جو من عدام من العصبات ان کے علاوہ جو عصبات ہیں ینفرد بالمیراثی وہ اکیلے ہوں گے ینفرد بالمیراثی ذکور ہوں اکیلے ہوں گے میراث کے اندر ان کے مذکر دو نہ انہا زہن نہ کہ ان کے مونس یعنی ان کے مرد نہ کہ ان کے عورتیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مِّنَ النَّسْبِي اور جب نہ ہو عصبہ نصب میں سے بھئی آپ نے وارثوں کی ترطیب پتلائی تھی میں نے آپ کو کیا پڑھی تھی آپ نے بھئی سب سے پہلے کس کو حصہ دیں گے زویل خروض کو اس کے بعد کس کو دیں گے عصبات کو اور کون سے عصبات عصباتِ نصبیہ اگر وہ بھی نہ ہو پھر کس کو دیں گے عصبہِ سببی کو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اِذَا لَمْ يَكُنْ عَصْبَةٌ مِّنَ النَّسْبِي جب عصبہِ نصبی نہ ہو فَالْعَصْبَةُ هُوَ الْمَوْلَى الْمُعْتِقُ تو عصبہ وہ مولا ہے وہ مولا المُعْتِقُ جو کہ آزاد کرنے والا ہے وہ یعنی عصبہِ سببی ہے اس کے بعد چوتھے درجے میں کون تھے بھئی وارد عصبہِ سببی کے عصبات اور پھر وہ عصبات ہی دو قسم پر تھے کچھ نصبی تھے کچھ سببی نصبی وہاں بھی مقدم تھے اور سببی مؤخر تھے تو کہتے ہیں وہ مولا معتق ہے وہ آزاد کرنے والا مولا ہے ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِّنْ عَصَبْتِ الْمَوْلَى پھر اس مولا کے عصبات میں سے جو قریب ہے درجہ بہ درجہ قریب کے بعد اور قریب ہے آنکھا اس مولا کے عصبات میں سے یعنی اس کے عصبہِ نصبیہ کو پہلے دے دیں گے پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو کس کو دے دو عصبہِ سببی یعنی اس کے معتق کو دے دو بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیئے بس مولانا حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَتِ الْقَلَامُ موسیقا موسیقا موسیقا